جب پاکیزہ چیزیں نفس انسانی کے سامنے نہیں ہوتی تو وہ ناپاک چیزیں تلاش کرتا ہے قوم کے بگاڑ کی آخری حد وہ ہوتی ہے جب اس قوم کی عورتیں بگڑ جائیں تو پھر اس قوم کی خیریت نہیں کسی شخص کا کردار قسمت کا نتیجہ نہیں ہوتا جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں وہ اختیارات پا کر کس قدر ظالم خائن اور بدرہ بن جاتے ہیں یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور پھر دنیا میں ظلیل و خوار ہو یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے بلکہ خاک ساری اختیار کرتا ہے کلمہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آخرت میں صرف روئی حاصل ہو سکے انجام کا اچھا یا برا ہونا دراصل نتیجہ ہے دنیا کی زندگی میں اس کے علم اور عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لئے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں دنیا کے دھندوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کرتی ہے جاہل اور بے وقوف کبھی دانا اور حکیم کا دوست نہیں بن سکتا نماز روزہ ہو یا حج یہ سب چیزیں سمجھ بوچ رکھنے والے انسانوں کی تربیت کے لئے ہیں جانوروں کو صدھارنے کے لئے نہیں ہیں آپ کو درجہ اول کے جتنے آدمی ملیں گے ان میں سے کم از کم نوے فیصد ایسے ہوں گے جو مفلس ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے انسان کی سب سے بڑی زلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لئے امادہ ہو جائے کسی شخص کی ساری نیکیاں بھی ایک مومن کے قتل ناحق کی ہم وزن نہیں ہو سکتی مسلمان کی گردن میں خدا کی غلامی کے سوا اسی کی غلامی کا توق نہیں ہوتا وہ خدا کا غلام اور سب کا آقا ہوتا ہے مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے مڑ دینے کو قوت کہتے ہیں برائی کو برائی سمجھتے ہوئے نہ مٹانا شیطانی عمل ہے بری چیزوں کا اچھا نام رکھ دینے سے ان کی اسباب و نتائج میں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بزرگوں کے انجام کو دیکھ کر اپنے آغاز کی بنیاد رکھو بیوی کی محبت دنیا بھر کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر جلدی دیر ہوا کرتی ہے مسلمان جس ملک میں رہے گا اس کی وطنیت خوا کچھ ہو اس کی تہذیب ابراہیمی ہوگی ارادے اداروں کو پیدا کرتے ہیں ادارے ارادوں کو پیدا نہیں کرتے یقین دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے جب بھی کوئی مرد خدا کسی بات پر پہاڑ کی طرح جم گیا اور اپنے یقین کا رشتہ مضبوط ہاتھوں سے تھام لیا تو زمانے کے بہتے ہوئے دہارے کا موں پھر گیا ایک شخص کے یقین نے بعض اوقات ہزاروں لاکھوں انسانوں کے شک و تذبذب پر فتح پائی ہے آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں کان غلط سن سکتے ہیں حواظ خطا کر سکتے ہیں مگر اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت ہر بڑی سے بڑی صورت کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھتی ہے جب کسی درخت کی جڑھ خوشک ہو چکی ہو اور اس کی رگیں زمین چھوڑ چکی ہوں تو اس کی پتیوں کو پانی دینے سے کچھ نہیں ہوتا